آسکر وائلڈے کہا کرتے تھے کہ اگر آپ کے پاس شرطیں ہیں تو سفلتا ایک ویجیان ہے جو آپ کو پرینام پراب کراتے ہیں نمسکار دوستو انریویلڈ فائلز چینل پر آپ لوگوں کا بہت بہت سواگت ہے دوستو اس اپیسوڈ میں ہم مہان بھوتک ویجیانی چارلز آگسٹین ڈی کلام کے وشے میں جانیں گے چارلز آگسٹین ڈی کلام ایک فرانسیسی بھوتک ویجیانی تھے وہ کلام's law electro-static force of attraction اور repulsion جیسے کھوجوں کے لیے جانے جاتے ہیں کلام کا جن فرانس کے ایک گاؤں اینگو مویس میں چودہ جون سن سترہ سو چھتیس میں ہوا تھا ان کے ماتا پتہ ہنری کلام اور کیتھرین باجیٹ تھے ان کی پرارمبک شکشہ پیریس میں شروع ہوئی جہاں ان کے پتہ رہا کرتے تھے کلام نے philosophy, language اور literature کے ساتھ mathematics, astronomy, chemistry اور botany جیسے وشیوں میں شکشہ پراب کیے سن سترہ سو اکسٹھ میں وہ روائل انجینئرنگ سکول آف میزیرس سے گریجویٹ ہوئے اور گریجویشن کرنے کے بعد کلام ایک فوجی انجینئر کے روپ میں اپنا کریئر پرارمب کیے جس کے بعد انہوں نے ویبھن ستھانوں پر نوکریہ کی جس میں انجینئرنگ, فورٹیفیکیشن, سوائل میکینکس تتھا انہیں انجینئرنگ ستھان شامل تھے سن سترہ سو چو سٹھ میں وہ ویسٹ انڈیز بھیج دیے گئے جہاں انہیں فورٹ بربن بنانے کا کارے سوپا گیا فورٹ بربن کا کارے پورا کرنے کے بعد سن سترہ سو بہتر میں فرانس لوٹ آئے اور اپلائیڈ میکینکس پر شود کرنا شروع کر دیے سن سترہ سو اناسی میں کلام روچے فورٹ بھیج دیے گئے جہاں انہیں ایک کلے کا نرمان کرنے کے لیے نیوکت کیا گیا روچے فورٹ میں اپنے عفدی کے دوران کلام اپنے پریوگوں پر شود کرنا جاری رکھا اور اپنے پریوگوں کے لیے پریوگ شالاؤں کے روپ میں روچ فورٹ میں شپیارڈ کا اپیوک کیا روچے فورٹ سے واپس لوٹنے کے بعد انہوں نے ایکانت میں اپنا شودکار جاری رکھا اور فورس کے پریمان کو ماتنے کے لیے ایک انٹھن تولا یعنی ٹورسن بیلنس کا وشکار کیا اور اس کے پریوگ سے وہ الیکٹرک چارجز کے پربھاو اور اس کے دوری کے ورگ کے بیچ فورس کے سمبند کی کھوج کی پھر چمبکیے دروہوں کے بیچ ایک سمان سمبند کو بھی پہچانا ان کے ان کھوجوں کو آدھونک یوگ میں کلام سلو کے نام سے جانا جاتا ہے فیزیکس یعنی بھوتک ویجیان میں کلام کے نیم کا بہت مہتو ہے کلام فرانسیسی نیشنل انسٹیٹیوٹ کے پہلے سدسیوں میں سے ایک تھے اٹھارہ سو دو میں وہ ساروجنک شکشہ کے نرکشک بھی نیوک تھوئے ان کی سواست پہلے سے ہی بہت کمجور رہتا تھا اور چار سال بعد 23 اگست سن اٹھارہ سو چھے میں چارلز اگستین ڈی کلام کی مرتی ہوئی وہ بھوتک ویجیان تکنیکی ایوم انجینئرنگ کے کشیتر میں ایک سمردھ وراثت چھوڑ گئے چارلز اگستین ڈی کلام کا نام آئیفل ٹاور پر انکیت بہتر ناموں میں سامل ہے جو آدھونک ویجیان کو ہمیشہ پریرنا دیتا رہے گا دوستو ویڈیو اچھا لگا تو لائک اور شیئر جرور کریں ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہمارے نئے ویڈیو دیکھ سکیں سب سے پہلے ملتا ہوں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے نمسکار